خواہش وفور کیا کہنے شوق خواہش وفور کیا کہنے زب جذبہ شعور کیا کہنے تائر بھائی نے جہاں سے اختتام کیا ہے وہ یہ سنو کر رہا ہوں بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ آپ سے بات کر سکتا ہوں شوق خواہش وفور کیا کہنے زب جذبہ شعور کیا کہنے تجھ کو دیکھا عمر تو سب نے کہا تجھ کو دیکھا عمر تو سب نے کہا انتخابِ حضور کیا کہنے تجھ کو دیکھا عمر تو سب نے کہا انتخابِ حضور دیکھیں میں یہاں سے نظامت نہیں کر رہا ہوں اسے بھی شعر ایسے پڑھ رہا ہوں جو میری قیفیت کو تبدیل کر دے اللہ کرے کہ آپ کی بھی قیفیت تبدیل ہو جائے حضور کی شان میں ایک مصرہ انہوں نے پڑھا ایک مصرہ میں پڑھتا ہوں دعا چاہتا ہوں ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ شاعر نے کہا دعولت کے لیے ہے نہ تو شہرت کے لیے ہے بولو 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 سبحان اللہ دعولت کے لیے ہے نہ تو شہرت کے لیے ہے یہ نظمت چراغان خلافت کے لیے دعولت کے لیے ہے نہیں شہرت کے لیے یہ نظمت چراغان خلافت کے لیے ہے میرے دونوں ہاتھوں کے دیکھئے اور ان ہاتھوں کے کام کو دیکھئے دولت کے لیے ہے نہ تو شہرت کے لیے ہے یہ نظر جراغان خلافت کے لیے ہے اس ہاتھ سے کرتا ہوں شیعاتین کے مو بند اس ہاتھ سے کرتا ہوں شیعاتین کے مو بند یہ ہاتھ ابو بکر کی بائیت کے لیے ہے اس ہاتھ سے کرتا ہوں شیعاتین کے مو بند یہ ہاتھ ابو بکر کی یہ ہاتھ نہیں سمجھے آپ اس ہاتھ سے کرتا ہوں شیاتین کے موبند یہ ہاتھ ابو بکر کی یہ ہاتھ ابو بکر کی بیعت کے لیے ہے آج مت روکیے دیوانے کو آج صدیقیت جنون میں ہے ہم سے کتوں کا اعترام نہ مانگ حق نوازی ہمارے خون میں ہے ہم سے کتوں کا اعترام نہ مانگ حق نوازی بولد 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 سبحان اللہ حضر عزوز بولد سبحان اللہ ایک کتہ ہے پڑوسی ملک میں جس نے حضور کی شان بکواس کیا نام تاریخ مسعود ایک شیر جو ان دنوں بہت چلائے حیل امبر کی دعائے لے کر پڑتا ہوں شاعر نے کہا خوسن والا ہے نہ چہرہ ہے نہ چہرہ ہے سنیے گا اگر واچھای شاعر یہ سننے ہیں دکٹر صاحب خوسن والا ہے نہ چہرہ ہے نہ وجاحت والا تاریخ مسعود کا لہجہ ہے پڑات cushion تو تو پھر کانا ہے اور کانا بھی لانت والا ہم تو پکرے بھی نہیں لیتے کبھی آئے زدہ ہم تو پکرے بھی نہیں لیتے کبھی آئے زدہ تو تو پھر کانا ہے اور کانا بھی کانا بھی لانت والا ایک بلکل نیا شیر اور نئی زمین میں آپ تک پہنچا کر آپ سے مقصد ہوں گا انشاءاللہ ایک مرتبہ بول دیں نباک یا رسول اللہ آپ ماشاءاللہ آپ کی دعائیں آپ کی شفقت آپ کی محبت ہیں میرے ساتھ اور ماشاءاللہ میں اکثر آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں آپ نہیں آپ تو الحمدللہ بہت بڑے لوگ ہیں لیکن ایک شیر شاید آپ نے بھی نہ سنا ہو اور جبنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے نہ سنا ہو یہ شیر منکرِ قرآن ہے تو دشمنِ اسلام ہے چچا شیر سنیے گا منکرِ قرآن ہے تو دشمنِ اسلام ہے وقت آنے پر تیرے سر کو اتارا جائے گا منکرِ قرآن ہے تو دشمنِ اسلام ہے وقت آنے پر تیرے سر کو اتارا جائے گا تو مارتے ہیں کنکری شیطان کو حج میں مگر اس نئے شیطان کو جوتوں سے مارا جائے گا مارتے ہیں کنکری مارتے ہیں کنکری شیطان کو حج میں مگر اس نئے شیطان کو جوتوں سے جوتوں سے مارا جائے گا اس لیے کی میراجِ مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر میراجِ مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر ہیراہِ سب خلاوں میں پر مار مار کر دورِ صحابہ ہوتا تو اے نشدیوں تمہیں كر دیتے کب کا سیدھا مر مار مار کر دورِ صحابہ ہوتا توۢں einzige مار مار کر بہت بہت شکریہ کی محبتوں آسان اللہ آپس اٰمكِ محبتوں کو ایسا ہی سلامت رکھیں تو ایرء اس لحظے سے ملاقات کرلیں انہیں الحمدللہ جو آپ میں ایک فرد ہی نہیں بلکہ پوری انجومن ہے ایک شخص ہی نہیں بلکہ پوری شخصیت ہے الحمدللہ وہ لہجہ جس نے ان ناؤں کی سرزمین سے اس آواز کو بلند کیا اور بہت کم عرصے میں کائناتی سماعت پر محیط ہو گیا وہ لہجہ الحمدللہ شائری جس کے خون میں ہے اور جب وہ شیر کہتا ہے تو بڑے بڑے لوگ پچاس ساٹھ سال کے شائر بھی اس کی شائری کو دیکھ کر دنگ رہ جایا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ مدینے والے کا کمال ہے الحمدللہ ہندوستان کا وہ شائر جس کی شائری کو آپ سنیں گے تو آواز صرف کانوں تک نہیں پہنچے گی بلکہ اس کی اثرات آپ کے دل پر بھی ہوں گے اس لیے کہ ایک بات جو ہوتی ہے وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے اور شائر نے کہا تھا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تباہی عشق میں ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا یہ وہ سعودہ کیا ہے جس میں گھاٹا ہو نہیں سکتا بچائے کا مجھے تیرا کرم دور تباہی سے تیرے ہوتے ہوئے لکھ جائیں ایسا ہو نہیں سکتا تیرے ہوتے ہوئے لکھ جائیں ایسا ہو نہیں سکتا سارا کام تو آچھا چاہی کر رہے ہیں لگے رہے ہیں محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ اے بھائی ادھر دیکھ لیں ادھر دیکھ لو اے بھائی ادھر دیکھو بولو سبحان اللہ اتنے خوبصورت چہرے میں مشریف پر بیٹے ہوئے ہیں آپ انہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی چہرے کا حسن بن جائے ہیں ہے گے نہیں اس لیے کہ یہ اپنے باپ کی تعریف کرنے نہیں بلکہ رسول پاک کی تعریف کرنے آئے ہیں ذرا مسکرائیے بولیے سبحان اللہ اور بلند آواز ہے جیسے آپ بولتے ہیں اس طریقے سے بولیں سبحان اللہ ایک مرتبہ جو آگے بچے بیٹے ہیں ایک مرتبہ صرف یہ بول دیں سبحان اللہ نین آ رہی ہے گا بیٹا نین آ رہی ہے گا اگر نین نہیں آ رہی ہے تو ذرا ایک مرتبہ بیدار ہو کر بولیں سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ تمام تر مبارک چہر ہے آپ کے ماتے کے نگاہوں کے سامنے یہاں سے چار نسرہ میں پڑھتا ہوں گا دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ آپ تھوڑا سا دور ضرور بیٹھیں لیکن یقین جانے آپ دل کے بہت قریب رہنے والے لوگ ہیں اس لیے کہ لوگ آج اپنے باپ کے بلاوے پر نہیں آتے ہیں لیکن آپ اتنی رات میں غزور کی میں فلم بیٹھے ہوئے یہ بڑی بات ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اہلے ممبر کی دعائیں لے کر یہاں سے چار نسرہ پڑھتا ہوں گا بلکل تازہ نسرہ شاعر نے کہا کتابے لطفے امیرے حجاز پڑھنا ہے کتابے لطفے امیرے حجاز پڑھنا ہے میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے شعر سنیے گا آپ نے کافی بہت سارے شاعروں سنا ہوگا کی مغرب سے سورج لاؤٹ آیا مولادی کی نماز خضا ہوئی لیکن نئی فکر آپ تک پہچا رہا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں لہا محبت کے ساتھ بولنے سبحان اللہ ارے دیوانو بولونا سبحان اللہ بھائی جان دیکھیں ہر بندہ ادھر ادھر ہو جائے جائے لیکن جو اناؤنسر کے سامنے رہے اس کا جو اٹنشن ہونا چاہیے نہ بھرپور ہونا چاہیے رہا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ کتابے لطفے امیرِ حجاز بلنا ہے میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز بلنا ہے تو یہ کہہ کے آ گیا چچا اگر مولائی ہے تو بولے سبحان اللہ یہ کہہ کے آ گیا یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج مجھے امام کے پیچھے مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ بولے یا حسین یا حسین لیکن شیر سنانے کے لیے بہت ہے یقین جانے لیکن وہ شیر جو آپ تک اتر جائے آپ کے ذہنوں اور دلوں میں اتر جائیں وہ شیر آپ کے پہنچا رہا ہوں ایک مرتبہ غوثِ آزم کے نام پر کہیں یا غوثِ آزم اور زور سے بولیں نا یا غوثِ آزم بدرِ عالم بائی نہیں اتنا لنگر کرایا ہے آپ سب کے تاؤن سے اتنا لنگر ہوا ہے ماشاء اللہ آپ سب لنگر کھا کر بیٹے ہوئے ہیں اور غوثِ آزم کا لنگر جو کھاتا ہے اس کی آواز کبھی پست نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ہر جہاں زبردست رہا کرتی ہے تو زبردست طریقے سے بولیں نا سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ علماء گرام کی دعائیں لے کر یہاں سے چار مصرہ غوث پاک کی بارگاہ میں پنتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں شاہد نے کہا زمین سے آزم تک تک ہے یہ چرچہ غوثِ آزم کا بولنے سبحان اللہ زمین سے آزم تک ہے یہ چرچہ غوثِ آزم کا رہے گا ہش تک تک ہم پر یہ سایہ غوثِ آزم کا زمین سے آزم تک ہے یہ چرچہ غوثِ آزم کا رہے گا ہش تک تک ہم پر یہ سایہ غوثِ آزم کا تو کبھی بھی شیر بندے کی تم ہم سے بھول بھول کرنا چچا شیر سنوئے شیر بہت سارے لوگ آج کل کل نہ جانے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کبھی بھی شیر بندے کی تم ہم سے بھول بھول کرنا اور محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ اور بلند آواز بولے سبحان اللہ زمین سے آزم تک ہے یہ چرچہ غوثِ آزم کا رہے گا ہش تک تک ہم پر یہ سایہ غوثِ آزم کا تو کبھی بھی شیر بندے کی تم ہم سے بھول بھول کرنا تمہیں تو چھیر ڈالے گا یہ کتہ غوثِ آزم کا یہ کتہ غوثِ آزم کا بہت بہت شوری آپ کی محبتوں کا اگر ایک شیر اور پھول بھول گا تو بھائی ہمارے اہباب بیٹے ہوئے ہیں تھوڑا سا مجھے گھور رہے ہیں اور نظر بھر کے دکھ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تاہیر رضا رام پوری صاحب کو بلا کب آئیں گے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ارام صاحب پر غصہ آتا ہے سمجھ رہے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے ناؤں صاحب پر محبت بھی کیا جاتا ہے محبت کے ساتھ بولنے سوہار ماشاءاللہ آپ اچھے لوگ ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ وقت بہت قیمتی ہے جو بندہ وقت کا خیال نہیں رکھتا ہے تو وقت اسے بھی بھولا دیا کرتا ہے تو وقت کا خیال ہر بندے کو ہونا چاہیے تو ازراد آپ کی مسکراہت آپ کا یہ کھلا ہوا چہرہ آپ کی یہ پاکیزگی اور آپ کی یہ مسکراہت الحمدللہ اللہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے تو تیار ہو جائیں بیدار ہو جائیں آئیے سفر کرتے ہیں برعیلی شریف کا وہ برعیلی جو ہم سنیوں کی جان ہے وہ برعیلی جو ہماری عراب کی شان ہے وہ برعیلی جو ہماری عراب کی پہچان ہے وہ برعیلی جہاں عالی حضرت جلوہ کر رہے ہیں وہ برعیلی جہاں مطیع عظم ہند جلوہ کر رہے ہیں وہ برعیلی جہاں تھا جو شریعہ جلوا گر ہیں کسی شائر نے کہا تھا چراغِ محبت جلا کر تو دیکھو ان آکوں سے پردہ ہٹا کر تو دیکھو نظر آئے گی تم کو رب کی حقیقت برعیلی کا سرمہ لگا کر تو دیکھو برعیلی شہر سے قریب ایک شہر ہے جس کا نام رامپور الحمدللہ سرکارِ عالی حضرت کی بارگاہ سے فیضان لے کر پورے ملک میں چھا جانے والا ایک عرصہ دراز سے نبی کی نات پرنے والا ملک کے بڑے بڑے مشاعروں میں شرکت کرنے والا بڑے بڑے شہروں بڑے بڑے شروعوں میں جا کر جس نے نبی کی نات پڑی ہے اور یہ بتایا ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ ہر محاذ ہر شہر ہر شروع میں کامیاب ہوا کرتا ہے میں گداری شکمات کرتا ہوں شہنشاہ کرنوں محترم تائیر رضا رامپوری سے تشریف لائیں ناروں کے ساتھ استقبال کر لیں نارائے تکبیر نارائے رسالت فیضانی غدور غوثی آزف مسلکِ عالی حضرت نارائے تکبیر نارائے رسالت عالے کا کامیاب ہمارےotros موسیقی